اسلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں امید سب اچھ ہوں گے کیا آپ لوگ جانتے ہیں اس طرح کے سینٹنسز کو کس طرح سے بنائے جائے میرے نصیب میں غریبی ہی لکھی ہے اس کی قسمت میں فالتو گھومنا ہی لکھا ہے اس کے نصیب میں مشکلات سے نہیں لکھا ہے یا اس کے مقدر میں ایسا لکھا ہے یا مشکلات سے نہیں اس کا مقدر ہے اس طرح کے جو سینس نکلتا ہے اس طرح کے سینٹنسز کو بنانے کے لیے کیا سینٹنس سٹرکچر یوز کریں گے سبجیکٹ آجائے گا یعنی آئی وی یو دے ہی شی اٹ کوئی پرناؤن ہو سکتا ہے یا تو کوئی نیم ہو سکتا ہے جو کہ ناون آجائے گا اس کے بعد ہیلپیم ور بھائے گا اس ایم آر کیونکہ ہم پریسنٹ میں بات کر رہے ہیں میرے نصیب میں یہ لکھا ہے تو اس ایم آر میں سے کوئی ایک آئے گا اس جب آئے گا جب ہی شی اٹ اور کوئی نیم سبجیکٹ میں آئیں گے جبکہ ایم آئے گا جب آئی سبجیکٹ میں آئے گا اور آر جب آئے گا جب سبجیکٹ میں یو وی دے وہ کوئی پلیٹل نیم آجائے ٹھیک ہے دن اس کے بعد جب پرٹیکولر ہمارا سٹرکچر آئے گا وہ کیا آئے گا ڈیسٹن ٹو ڈیسٹن ٹو کا مطلب ہوتا ہے یہ نصیب میں لکھا ہے یہ میری منزل ہے یہ میرے اوقدر میں ایسا لکھ دیا گیا ہے میرے قسمت میں ایسا ہے میرے نصیب میں غریبی ہی لکھی ہے میرے نصیب میں غریبی ہی لکھی ہے مطلب غریب ہونا ہی لکھا ہے تو ہونے کے لئے ورپ کی فرسٹ فرم کیا ہوگی بی کا یوز کریں گے میرے نصیب میں آئی آئی کے ساتھ ہم لگائیں گے ایم تو بولیں گے آئی ایم ڈیسٹن ٹو آئی ایم ڈیسٹن ٹو سمپل ہو گیا کیونکہ یہاں پر سبجیکٹ کیا ہے آئے ہے اس کے بعد ایم لگتا ہے ایم کے بعد ڈیسٹن ٹو ہے اس کی قسمت میں فالتو گھومنا ہی لکھا ہے یا ہو سکتے ہیں فالتو گھومنا ہی اس کا مقدر ہے یا اس کے نصیب میں فالتو گھومنا ہی لکھا ہے اس طرح سے ہم بول سکتے ہیں روم مطلب ہوتا ہے ادھر ادھر گھومنا وارا غردی کرنا ادھر ادھر فالتو گھومنا اور ایم لیسلی کے لئے ہم نے یوز کیا فالتو کے لئے تو یعنی بینہ مقصد کے بینہ کسی وجہ کے وہ گھونتا رہتا ہے تو he is destined to roam aimlessly next sentence ہماری قسمت میں بیزت ہونے لکھا ہے ہماری قسمت میں بیزت ہی ہونا لکھا ہے تو بیزت ہونے یہ ایک passive میں بنے گا تو بی کے بعد وہاں کی third form ہم لگائیں گے یعنی باقی تو سیم وہی رہے گا جیسے کہ we are destined to تو سیم رہے گا اس کے بعد ہم کیا لگائیں گے be disrespected بیزت ہی کرنے والے کا ذکر نہیں ہے بلکہ ہونے والے کا ذکر ہے تو یہاں پہ object کا ہم نے use کیا ہے تو ہم یہاں پہ اس کو سیمپل اسی طرح منائیں گے کہ we are destined to be destined جیسے اگر ہم یہاں پہ بولے ہماری قسمت میں تو مار کھانا ہی لکھا ہے تو مارنے والا کون ہے اب یہ نہیں پتا لیکن ہم اس کو بنا سکتے ہیں کہ we are destined to be beaten اس طرح سے جیسے ہمارے نصیب میں تو دھوکہ کھانا ہی لکھا ہے آپ دھوکہ دینے مالا کون ہے نہیں پتا لیکن ہم اس کو passive سے بنا سکتے ہیں کہ we are destined to be deceived ٹھیک ہے deceive کی third form deceived use ہو جائے گی تو اس طرح سیمپل ہم بنا لیں گے اگر پاسٹ میں بنانا ہوگا تو سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے اس امار کی جگہ was for کا یوز کر لینا ہے جیسے اگر آپ بولنا چاہیں کہ اس کے قسمت میں فالت گھومنا ہی لکھا تھا تو دینا بول سکتے ہیں he was destined to roam aimlessly ٹھیک ہے اگر یہاں پہ ہوتا کہ ہماری قسمت میں تو بیزت ہونا ہی لکھا تھا تو ہم یہاں پہ بول سکتے تھے کہ we were we were destined to be disrespected ٹھیک ہے تو was اور were کا صرف یہاں پہ difference آ جائے گا پاسٹ کے لیے i hope کہ آپ کو یہ structure سمجھ میں آ گیا ہوگا so this sentence is for you to translate اس کی قسمت میں فیل ہونا ہی لکھا ہے اس کی قسمت میں فیل ہونا ہی لکھا ہے اس sentence کو بنا کر ضرور کومنٹ بکس میں لکھے گا تاکہ مجھے بتا چلے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئے کین اگر ویڈیو اچھی لگئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا thank you so much